اسلام علیکم گائز ماسٹر ہارون فوڈ نورت کراچی میں بہت زیادہ مشہور ہے یہاں کے سموسے ہوں، رول ہوں، پکوڑے ہوں یا پھر حلوہ پوری سب ہی بہت زیادہ فیمس ہے اور آج کیسے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ یہاں پہ کرسپی پکوڑے کس طرح سے تیار کے جاتے ہیں جن کا ایڈریس ہے 11B نورت کراچی انفرنٹ آف LRBT ہسپیٹل کراچی تو چلے اس بہت ہی زبردست قسم کی بننے والی پکوڑے کی رسپی کو ہم سیکھ کہیں ایڈریس ہے آلو یہاں پہ لیا ہے اس طرح زکٹنگ کر کے پھر پالک کا ساگ یہاں پہ لیا ہے یہ تقریباً آپ نے لینا ہے 150 گرام اس کے بعد یہاں پہ اکتیاز ایڈ کرنا ہے اور یہ ہے آدھے کلو اس کے بعد یہاں پہ کٹی ہوئی لال ملچ ایڈ کیا ہے یہ کتنا ایڈ کیا ہوگا کچھ اندازہ ہے یہ تقریباً چالیس گرام ہے چالیس گرام تقریباً ایڈ کیا ہے اس میں اس کے بعد جو ہے نمک ایڈ کرنا ہے اور نمک آپ ہمیشہ ایس پر یہ ٹیسٹ ہی ایڈ کریں گے جو آپ کا ٹیسٹ ہے اور اندازہ یہ تری ٹو فور ٹیوری سمون ہے مگر کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ آپ اپنے ٹیسٹ مطابق نمک ایڈ کریں گے اس کے بعد کٹا ہوا دھنیا ایڈ کرنا ہے یہ تقریباً تیس گرام ہے تیس گرام جو ہے کٹا ہوا دھنیا اس کے بعد یہاں پہ بیسن ایڈ کرنا ہے اور بیسن تقریباً یہاں پہ ایک کلو ایڈ کیا جائے گا تقریباً سوہ کلو ہے یہ سوہ کلو بیسن آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے جو آپ نے مکس کر لینا ہے اور پھر مکس کرنے کے بعد ایک سے سٹیپ کرنا ہے اس کے بعد جو اس میں اپنے پانی اٹ کرنا ہے اور پھر ایک بر پھر اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح سے یہ اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے بہت زیادہ پانی کے سمال نہیں کرنا ہے پیس ٹھوڑا تھیک رکھنا ہے اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے لینا ہے آدھے گھنٹے کے لینا ہے پھر فرائی کرنا ہے چاہیہ سے آدھے گھنٹے کے لینا ہے موسیقی 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 موسیقی